السلام علیکم ڈیر سورنٹس ڈیر ویورس ویلکم کرتے ہیں آپ کا راکب زیادہ کے یوٹیوب چینل میں دوستو یہ جو آج کا ہمارا ویڈیو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے کیونکہ یہ ویڈیو ہم نے تیچر رجے کے لیے بنایا ہے تیچر رجے جیسا آپ کا پتہ ہے کہ ہر سال 5 سپٹمبر کو انڈیا میں تیچر رجے منایا جاتا ہے اور اس دن جو ہے ہمارے جتنے بھی تیچر رجے جن سے ہم نے نولیج حاصل کیا ہے یا جو ہم کو پڑھاتے ہیں ان کے لیے ہم as a respect as an honor یہی دن مناتے ہیں ویسے ہر دن تیچر رجے ہوتا ہے جس دن ہم سکول جاتے ہیں تیچر رجے سے پڑھتے ہیں تیچر رجے ہم کو پڑھاتے ہیں وہ دن تیچر رجے ہی ہوتا ہے لیکن ایک خاص دن جو ہندوستان میں منایا جاتا ہے اور جو ہم سب کو منانا چاہیے وہ ہے 5 سپٹمبر تیچر رجے یہ دن کیوں منایا جاتا ہے اور یہ ڈیٹ امپورٹنٹ کیوں ہے اور کس کے نام پہ یہ دن منایا جاتا ہے اس کے بارے میں آج اس کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ ایک تیچر کی respect کتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اور ایک تیچر اپنے سٹرنٹ کے لیے کیا کرتا ہے تو دوستو 5 سپٹمبر جو ہے یہ ہندوستان کے اندر تیچر رجے منایا جاتا ہے اور یہ اس بہان شخصیت اس great personality کے جنم دن کی دن منایا جاتا ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر ساروپلی رادا کرشن تو رادا کرشن جو ہے یہ انڈیا کے second president رہے ہیں اور first vice president رہے ہیں لیکن اس کے علاوہ وہ ایک great teacher ایک great scholar ایک great professor ایک great writer رہے ہیں ان کا contribution صرف politics میں نہیں ہے بلکہ education کے field میں بھی ہے writing میں بھی ہے philosophy میں ہے اور اسی لئے جب ان کو ایک بار پوچھا گیا کہ as a president of india یا as a vice president of india آپ کو کیسا لگتا ہے تو انہوں نے کہا کہ proud to be a teacher میں proud feel کرتا ہوں کہ میں ایک teacher رہا ہوں یا ہم ایک teacher ہوں جس طرح ہندوستان کے جو president تھے ڈاکٹر اے پی جے جب ان کو بھی پوچھا گیا کہ اب president کی retirement کے بعد آپ کیا کریں گے کہاں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں اسی school اسی college میں جاؤں گا جہاں میں پڑھاتا تھا اور میں as a teacher اپنی services اپنے مرتے دم تک پورا کروں گا اور ایسا ہوا بھی وہ ایک صباح کے اندر deliver lecture کر رہے تھے اور اسی lecture کے دورہ ان کی موت ہو گئی تو مطلب یہ ہے کہ انڈیا میں ایسی بہت ساری personalities ہیں جنہوں نے education کے field میں بہت اچھا کام کیا ہے چاہے ہم گانڈی کی بات کرے چاہے ہم بی آر امبید کر کی بات کرے چاہے ہم عبو القلام آزاد کی بات کرے چاہے ہم ڈاکٹر رادا کرشن کی بات کرے یا ہم ڈاکٹر ای پی جو عبو اللہ کلام کی بات کرے یہ سارے جو ہے ایک great teacher رہے ہیں تو آج ہم ڈاکٹر رادا کرشن کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ ان کی short biography جو یہاں پہ آپ دیکھیں گے that is کہ he was born in 5th September 1888 اسی لئے 50 September کو ہر دن ہر سال جو ہے teacher رجے منائے جاتا ہے ان کے جنم دن کے موقع پہ ہوا ایسا کی ایک بار جب وہ president of ڈیا تھی 1962 میں تو ان کو بولا گیا کہ سر ہم آپ کا birthday جو ہے celebrate کرنا چاہتے ہیں 5th September کو آپ کا birthday ہے تو ہم یہ celebrate کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ ہیں جیسے teachers ہیں تو ان کا بھی ان کو بھی celebrate کیا جائے اس لئے decide یہ ہوا کہ 50 September جو ڈیٹاو برط ہے رادہ کرشنن کا اس کو as teacher منائے جائے اور جتنے بھی teachers انڈیا کے اندر ہے ان کو as a respect as an honor جو ہے یہ دن منائے جاتا ہے تو ان کی جنم جو ہے یہ 50 September 1880 کو ہوا ہے اور 17 April 1975 کو ان کی موت ہوئی ہے وہ ایک great politician تھے ایک philosopher تھے ایک statesman تھے اور as a second president of india انہوں نے سروh کیا 1962 to 1967 اسے پہلے وہ ہندوستان کے vice president بھی رہے چکے ہے 1952 to 1962 اور اس کے علاوہ جو ہے ان کو second ambassador of india جو ہے سوٹ union بیجا گیا 1949 to 1952 and also he was the fourth vice chancellor banars hindu university ان کو banars hindu university کا vice chancellor بھی بنایا گیا 1939 to 1948 اور second چونس طرف اندھرا university 1931 to 1936 تو رادہ کرشن کا جو influence ہے وہ comparative religion philosophy کے اوپر جو ہے ان کا بہت زبردست جو ہے contribution ہے اس کے علاوہ ان کو بہت سارے عوارڈز سے نوازا گیا جن میں king george وی chair of mental and moral science at university of calcutta 1921 to 1938 university of oxpoor میں انہوں نے پڑھا یا religion and ethics 1936 to 1952 اس کے انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے جو آج بھی ہم یاد رکھتے ہیں اسی لئے ہر سال پھپٹ سپٹمبر کو ان کا جنم دن جو ہے ایز 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 منایا جاتا ہے پورے انڈیا کے اندر تو آج کا یہ میسیج تھا یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میکزیمم خدا حافظ انشاءاللہ ہمارا دوسرا لیکچر بھی اسی کے اوپر ضرور آئے گا اس کو دیکھنا نہ بھولیں خدا حافظ